اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو 26 اگست کی بارش کے بعد جو رات کو توفانی بارش ہوئی ہے کراچی شہر کے مناظر دکھاتے ہیں کہاں کتنا پانی کھڑا ہوئے پنجاب کی بنسبت کراچی شہر میں اتنا پانی کھڑا نہیں ہوا جو آپ دیکھیں یہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ بندہ پرشان ہو ران سے گاڑی کو در سکتی ہے اور کئی کئی جگہ پہ کھڑا ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ پانی کھڑا ہے موسم بڑا خوشگوار ہو رہا ہے اور آج کے دن بھی تین دن مسلسل بارش کی پیشن گوئی ہے یعنی 26 کی رات کو ہوئی ہے 27, 28, 29, 38 تک بولا گیا ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہیں موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے آر ایڈی پہلے ہی سے موسم اتنا خوشگوار تھا کراچی شہر کا گرمی اور حبس نہیں ہے یہاں پر میں پہلے ہی بولتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کراچی موسم کے لحاظ سے جنت ہے یہاں پہ صرف مچھر کی برمار ہو جاتی ہے وہ بھی اگر بندوبست کر لیا جائے تو کراچی جنت سے کم نہیں ہے یہ ایسنبہ چوک آگیا ہے یہاں سے ہم جائیں گے میں باہر موڑوں اور آگے جائیں گے انچولی انچولی تک آپ کو سارا ویڈرڈ راؤں گا وہ دیکھیں بس کے اوپر بیٹھ کے مسافریں جو ہے کر رہے ہیں یہ بیگر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں انہیں پتا ہے یہاں سے صبح گزرنے کا ٹائم ہے ممار والوں سے یہ بیگر انہوں نے روٹین بنا لیا ہے یہاں بیٹھ رہے ہیں اس نے بارش کا بندوبست کیا اور ایک ایسے کینوپی بنائی ہو یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ابھی لگتا ہے لڑکانہ سے آئے ہیں صبح صبح یہاں پہ مسافر اترتے ہیں یہاں پہ یہ ممار موڑ ہے یہ یہاں سے رستہ جاتا ہے جمالی پول کی طرف یہاں پہ بھی اکثر لوگوں کی بائی خراب ہوتی ہے کافی لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں ایک دو بیگر بھی ہوتا ہے اس روڈ پہ بڑے بڑے ریسٹورانٹ ہے شنواری شاہین شنواری کباب جی یہاں سے صبح کے ٹائم بندی سے گزر جو آتے ہیں سبنیاں بغیرہ لے کے ان کا گزر ہوتا ہے یہاں سے بچاروں کی بائی خراب ہوئی ہے لیڈیز کے ساتھ جمالی پول کراس کر چکے ہیں یہاں سے یہاں پہ پانی کھڑا ہے یعنی زیادہ پانی کھڑا نہیں بارش تو بہت تیز ہوئی تھی لیکن پانی سارا نکل گیا ہی یہ کراچی شہر کی خوبصورتی ہے اس وقت پہلے تو بارشوں میں بڑا پانی کھڑا ہوا کرتا تھا اس علاقے میں جو میں دکھا رہا ہوں کم از کم اتنا پانی دی ہے بندہ آرام سے یہ گزر سکتا ہے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے یہ ہائیوے کی طرف ہم جمالی پول سے ہائیوے پہ اٹیچ ہو رہے ہیں یہ سبزی منڈی سے جو سبزییں لے کے جاتے ہیں وہ فل موسم کو انجوائے کر کے جا رہے ہیں وہ دیکھیں کوئی موبائل چلا رہے ہوتے ہیں کوئی لیٹے ہوتے ہیں فل اچھا موسم جو ہے انجوائے کر رہے ہیں کراچی میں موسم لا جواب ہے موسم کے کیا ہی کہنے جنت شہر ہے وہ پیشے مورگی والے بھی چھت پہ چڑھے ہیں کیسے ہو کرنا آئیٹ پہ بیٹھ کے فل موسم کو انجوائے کیا جا رہا ہے موسم کی حرابی کی وجہ سے کئی لوگوں کی بائک جو ہے وہ حراب ملے گیا آپ کو کئیوں کے پہلے بھی پٹھول ختم ہو جاتے ہیں کوئی انہوں کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں بائکوں کے ساتھ لیکن گاڑییں جو ہے نا وہ اتنا پانی نہیں ہے کہ گاڑییں بھی حراب ہو ہائیوے تو بلکل خوشک نظر آ رہا ہے یہ ایسا صحیح سلوگ میں بنایا ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہوا ہی نہیں ہے جو بارش ہوئی تھی وہ خوشک بھی ہو چکی ہے ہائیوے بھی پانی نہیں کھڑا ہوتا یہ بھی اللہ کا شکر ہے بھئی یہ اللہ سف سکوئر کے قریب آ چکے ہم روز یہاں سے منڈی سے جو سبزیں لے کے گزرتے ہیں فروک لے کے گزرتے ہیں ان کی جو حالت میں آپ کو دکھاتا ہے کوئی ایک ایسے بیٹھا ہوتا ہے کوئی ایک ایسے سمان لوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ خطرے سے بیٹھے ہوتے ہیں سمان کے اوپر کوئی دس جس بندے بیٹھے ہوتے ہیں حطرے سے کم نہیں ہے یہ بھی لیکن ہر کوئی اپنی جان کی بازی لگاتا ہے بچوں کی روزی کے لیے یہ وہ سپارٹ ہے جہاں پر رونگ وے بڑا ہوتا ہے حالانکہ ٹریفک پولس بھی کھڑی ہوتے لیکن لوگ رونگ وے آتے رہتے ہیں یہ علاقہ کا رونڈ بورڈ یہاں پر یہ دیکھیں ٹریفک کے اندر سے بندہ گھدر کے جا رہا ہے کوئی اس کو ٹینشن نہیں آرام سے گھراس کریں ٹیمپر والے رکشے والے لین کا کوئی بھی لحاظ نہیں رکھتے چاہاں سے رستہ ملتا چاہے چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے گھس جاتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ بھی سبزی فروٹ لے کے جا رہے ہیں سبزی بندی سے کیسے انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں نظارہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں ہائیوے کا زندگی انجوائے کی جا رہی ہے یہ دیکھیں ایک بندہ لیٹا ہوئے آرام سپوون سے ایک مو بائی چلا رہا ہے وہ بھی آرام کرنے لگے ہیں سپوون سے موسم سپوون والے کراچی کی زندگی زبردست ہے الحمدللہ باقی پاکستان کے کراچی کے لوگ سپوون سے سو رہے ہیں سپوون سے موسم میں جوائے کر رہے ہیں اور اللہ پاک ان پر کرم کی ہوئے ہیں اور ایسی کرم رہے ہیں ہاں بھی ہیں جہاں دس لوگ برے ہیں وہاں پہ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوئے ہیں یہ سورا بھوٹ آگیا ہے پس یہ برنج بننے والا یہاں سے اس کی بونڈری وغیرہ کچھ حالت حراب ہے گورنمنٹ کی توجہ ہونے چاہیے یہ مین انٹرنس ہے کراچی کی اس کو تو تھوڑا سیڈمیٹ کرنا چاہیے یہاں پہ تھوڑا پانی بھی کھڑا ہے ہے بریج بریج کے اوپر پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے اتنا پانی نہیں ہے کہ گاڑییں بند ہو یا تباہی اترے حالانکہ بارش بڑی تیز ہوئی ہے پانی سارا نکل گیا یہ النور والی سائیڈ آگے یہاں پہ بھی ہلکا بھلکا پانی ہے ایک جگہ پہ پانی زیادہ ملے گا باقی علاقوں کا تو میں کہہ نہیں سکتا لیکن میں یہ ممار سے لے کے انلور تک کا بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی پانی کا مسئلہ نہیں آیا بڑا انلور ہوسپیٹل کی طرف پانی کھڑا ہوا ہے جس کی اصل وجہ بھی یہ کچرا کنڈی ہے یہ کچرا جو ہے بھینک دیتے ہیں یہاں کی پبلک جو ہے جس کی ویسے سیوریس سسٹم حراب ہو جاتا ہے اور یہ پول کے ساتھ تار گری ہوئی ہے اگر یہاں پہ حادثہ ہوا ہو تو پھر تو میری ویڈیو صحیح وائرل جائے اب میں پہلے دکھا رہا ہوں وائر والی اس کو ہی دکھا دیں دوسروں کو تانگل لوگ یہاں سے آنے سے گریز کریں اس علاقے میں سے نہ آئیں کیونکہ یہاں پہ یہ مین پی ایم ٹی سے تار گری ہوئی ہے کسی بھی ٹائم اس میں کرنٹ آ سکتا ہے اس لئے یہاں سے آنے سے گریز کریں اللہ حافظ موسیقا